بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں مجھے پیٹریان کے ذریعے سپورٹ بھی کیجئے شکریہ یہ ہے قاضی محمد سلمان سلمان منصور پوری کی لکھی ہوئی سیرت نبوی رحمت اللہ العالمین برائے کرم درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید حجرت حبشا جب کفار نے مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اجازت دے دی کہ جو کوئی چاہے وہ اپنی جان و ایمان کے بچاؤ کے لیے حبشا کو چلا جائے اس اجازت کے بعد ایک چھوٹا سا کافلہ بارہ مرد اور چار عورتوں کا رات کی تاریکی میں نکلا اور پندرگاہ شعبہ سے جہاز پر سوار ہو کر حبش کو روانہ ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی فضیلت اس مختصر کافلے کے سردار حضرت عثمان بن احفان رضی اللہ عنہم ہوتے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوتو ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے راہ حق میں ہجرت کی ہے قریش نے مسلمانوں کا حبش تک پیچھا کیا ان کے پیچھے اور بھی مسلمان تیراسی مرد اٹھارہ عورتیں مکہ سے نکلے اور حبش کو روانہ ہوئے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تا یعزاد بھائی چافر تیار رضی اللہ عنہ ہو بھی تھے قریش نے سمندر تک ان کا تعاقب کیا مگر یہ کشتیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے حبش کا بادشاہ عیسائی تھا مکہ کے کافر بھی اس کے پاس تحفے تحائف لے کر گئے اور جا کر کہا کہ ان لوگوں کو جو ہمارے ملک سے بھاگ کر آئے ہیں ہمارے سپورٹ کر دیا جائے مسلمان دربار میں بلائے گئے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تا یعزاد بھائی چافر تیار رضی اللہ عنہ نے دربار میں یہ تقریر کی دربار میں حضرت چافر رضی اللہ عنہ کی اسلام پر تقریر اے بادشاہ ہم جہالت میں مبتلا تھے بتوں کو پوچھتے تھے نجاست میں آلودہ تھے مردار کھاتے تھے بےہدہ بقا کرتے تھے ہم نے انسانیت اور سچی مہمانداری کا نشان نہ تھا ہمسائی کی ریایت نہ تھی کوئی قائدہ قانون نہ تھا ایسی حالت میں اللہ نے ہم سے ایک بزرگ کو محبوس کیا جس کے حسب و نسب سچائی تیانت داری تقوی پاکیزگی سے ہم خوب واقف تھے اس نے ہم کو توہید کی دعوت دی اور سمجھایا کہ اس اکیلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانے اس نے ہم کو پتھروں کی پوجہ سے روکا اس نے فرمایا کہ ہم سچ بولا کریں وعدہ پورا کیا کریں رحم کریں گناہوں سے دور رہیں برائیوں سے بچیں اس نے حکم دیا کہ ہم نماز پڑھا کریں صدقہ دیا کریں اور روزے رکھا کریں ہماری قوم ہم سے ان باتوں پر بگڑ بیٹھی قوم نے جہاں تک ہو سکا ہم کو ستایا تاکہ وعدہ لا شریع کی عبادت کرنا چھوڑ دیں اور لکڑی اور پتھر کی موردیوں کی پوجہ کرنے لگ جائیں ہم نے ان کے ہاتھوں بہت ظلم اور تکلیفیں اٹھائی ہیں اور جب مجبور ہو گئے تب تیرے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں باتشاہ نے یہ تقریر سن کر کہا مجھے قرآن سناؤ چہفر تیار رضی اللہ عنہ نے اسے سورہ مریم سنائی باتشاہ پر ایسی تاثیر ہوئی کہ وہ رونے لگ گیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی رسول ہیں جن کی خبر یسو مسیح علیہ السلام نے دی تھی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا پھر باتشاہ نے مکہ کے کافروں کو دربار سے نکلوا دیا جب مکہ کے کافروں نے دیکھا کہ ہبش تک جانے کا بھی کچھ فائدہ نہ نکلا تو انہوں نے کہا آؤ محمد کو پہلے تو لالچ دیں پھر دھم کی دیں کسی طرح تو مان ہی جائے گا یہ مشورہ کر کے مکہ کا مشہور مالدار سردار جس کا نام غطبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یوں تقریر کی میرے بھتیجے محمد اگر تم اس کاروائی سے مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم خود ہی تیرے پاس اتنی دولت جمع کر دیتے ہیں کہ تو مالا مال ہو جائے گا اگر تم عزت کے بھوکے ہو تو اچھا ہم سب تم کو اپنا رئیس مان لیتے ہیں اگر حکومت کی خواہش ہے تو ہم تم کو بادشاہ عرب بنا دیتے ہیں جو چاہو سو کرنے کو حاضر ہیں مگر تم اپنا یہ طریق چھوڑ دو اور اگر تمہارے دماغ میں کچھ خلال آ گیا ہے تو بتلا دو کہ ہم تمہارا اعلان کرائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم نے میری بابت کہا وہ ذرا بھی صحیح نہیں مجھے مال، عزت، دولت، حکومت کچھ ترکار نہیں اور میرے دماغ میں خلال بھی نہیں میری حقیقت تم کو قرآن کے اس کلام سے معلوم ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی یہ فرمان اللہ کے حضور سے آیا وہ بڑی رحمت والا اور نہائیت رحم والا ہے یہ بڑی پڑھی جانے والی کتاب ہے عربی زبان میں سمجھتار لوگوں کے لیے اس میں سب باتیں کھلی کھلی درج ہیں جو لوگ اللہ کا حکم مانتے ہیں ان واسطے اس فرمان میں بشارت ہے اور جو انکار کرتے ہیں ان کو اللہ کی عذاب سے ڈرانا ہے تاہم بہت سے لوگوں نے اس فرمان سے مو موڑ لیا ہے وہ اسے سنتے ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں اور ہمارے کان اس کے شنوا نہیں اور ہم نے اور تم نے ایک طرح کا پردہ پڑا ہے تم اپنی تدبیر کرو ہم اپنی تدبیر کا جہے ہیں اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تم ہی جیسا بشر ہوں مگر مجھ پر وہی آتی ہے اور اللہ کے فرشتے نے یہ بتلا دیا کہ سب لوگوں کا معبود صرف ایک ہے اسی کی طرف متوجہ ہونا اور اسی سے گناہوں کی معافی مانگنا لازم ہے ان لوگوں پر افسوس ہے جو شرک کرتے ہیں اور صدقہ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لئے آخرت میں بڑا عجر ہے سورہ فصیلت آیات نمبر ایک تا آٹھ کلام پاک کے سننے سے عطبہ پر ایک مہویت کا علم تاری ہو گیا وہ ہاتھوں پر سہارا دیئے گردن پشت پر ڈالے ہوئے سنتا رہا اور بال آخر چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا قریش جو نتیجہ ملاقات معلوم کرنے کے مشتاق بیٹھے تھے سردار عطبہ کے پاس جمع ہو گئے پوچھا کیا دیکھا کیا کہا کیا سنا عطبہ بولا نائشر قریش میں ایسا کلام سن کر آیا ہوں جو نہ کہانت ہے نہ شیر ہے نہ جادو نہ منتر ہے تم میرا کہا مانو میری رائے پر چلو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو لوگوں نے یہ سن کر کہا لو عطبہ پر بھی محمد کی زبان کا جادو چل گیا جب لالچ کی تدبیر نہ چلی تب سارے قبیلوں کے سردار اکٹھے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا ابو طالب کے پاس آکر یوں تقریر کی ہم نے آپ کا بہت عدب کیا ہے آپ کا بھتیجہ ہمارے تھاکروں اور بتوں کو جنہیں ہمارے باپ تعدا پوچھتے آئے اتنا سخت سست کہنے لگا ہے کہ ہم سبر نہیں کر سکتے آپ اسے سمجھا کر چپ رہنے کی ہدایت کر دیں ورنہ ہم اسے جان سے مار ڈالیں گے اور تم اکیلے ہم سب کا کچھ نہیں کر سکو گے سارے ملک کی اداوت دیکھ کر تایا کا دل درد اور محبت سے بھر گیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور سمجھایا کہ بدھ پرستی کا رد نہ کیا کرو ورنہ میں بھی تمہاری کچھ حمایت نہیں کر سکوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تایا اگر یہ لوگ سورج کو میرے داہینے ہاتھ پر لا رکھیں اور چاند کو بائیں ہاتھ پر تب بھی میں اپنے کام سے نہ ہٹوں گا اور اللہ کے حکم میں سے ایک حرف بھی کامو پیش نہ کروں گا اس کام میں خواہ میری جان بھی جاتی رہے اس ناکامی کے بعد قرائش مکہ نے مشاورت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے سامنے بلا کر سمجھانا چاہیے اس مشاورت کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ سردارانی قوم آپ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور قابے کے اندر جمع ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش خوش وہاں گئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان لے آنے کی بڑی ہی آرزو تھی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا بیٹھے تو انہوں نے گفتگو کا آغاز اس طرح کیا اے محمد ہم نے تجھے یہاں بات کرنے کے لئے بلایا ہے بخدا ہم نہیں جانتے کہ کوئی شخص اپنی قوم پر اتنی مشکلات لایا ہو جس قدر تو نے قوم پر ڈال رکھی ہے کوئی خرابی ایسی نہیں جو تیری وجہ سے ہم پر نہ آ چکی ہو اب تم یہ بتلاو کہ اگر تم اپنے اس نئے دین سے مال جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم تیرے لئے مال جمع کر دیں اتنا کہ ہم سے کسی کے پاس اتنا روپیہ نہ نکلے اور اگر شرف و عزت کے خواستگار ہو تو ہم تجھے اپنا سردار بنا لیں اور اگر سلطنت کے طالب ہو تو تجھے اپنا بادشاہ مقرر کر لیں اور اگر تم سمجھتے ہو کہ جو چیز تمہیں دکھائی دیتی ہے وہ کوئی جن ہے جو غالب آ گیا ہے تو ہم تونے ٹوٹکوں کے لئے مال صرف کر دیں تاکہ تم تندرست ہو جاؤ یا قوم کے نزدیک معذور سمجھے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو کچھ کہا میری حالت کے ذرا بھی مطابق نہیں جو تعلیم میں لے کر آیا ہوں وہ نہ طلب اموال کے لئے ہے نہ جلب شرف یا حصول سلطنت کے واسطے ہے بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے مجھ پر کتاب اتاری ہے مجھے اپنا بشیر و نظیر بنایا ہے میں نے اپنے رب کے پیغام تم کو پہنچا دیئے ہیں اور تمہیں بخوبی سمجھا دیا ہے اگر تم میری تعلیمات کو قبول کر لوگے تو یہ تمہارے لئے دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے اور اگر رد کروگے تب میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا کہ وہ میرے لئے اور تمہارے لئے کیا حکم دیجتا ہے قریش نے کہا اچھا محمد اگر تم ہماری ان باتوں کو نہیں مانتے تو ایک اور بات سنو آپ کو معلوم ہے کہ ہم کس قدر سختی و تنگی سے دن کاٹ رہے ہیں پانی ہمارے پاس سب سے کم ہے اور گزران ہماری سب سے زیادہ تنگ ہے اب تم اللہ سے یہ سوال کرو ان پہاڑوں کو ہمارے سامنے ہٹا دے تاکہ ہمارے شہر کا میدان کھل جائے نیز ہمارے لئے ایسی نہریں جاری کر دے جیسی شام و عراق میں جاری ہیں ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر دے ان زندہ ہونے والوں میں قصیب انقلاب ضرور ہو کیونکہ وہ ہمارا سردار تھا اور سچ بولا کرتا تھا ہم مجھ سے تیری بابت پوچھ لیں گے اگر اس نے تیری باتوں کو سچ مان لیا اور تُو نے ہمارے دوسرے سوالوں کو بھی پورا کر دیا تب ہم بھی تجھے سچا جان لیں گے اور مان لیں گے کہ ہاں اللہ کے ہاں تیرا بھی کوئی درجہ ہے اور اس نے فیلحقیقت تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ تُو کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کاموں کے لئے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں میں تو اس تعلیم کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں نے اللہ کے پیغامات تمہیں سنا دیئے ہیں اگر تم اس تعلیم کو قبول کر لوگے تو یہ تمہاری دنیا و آخرت کے لئے سرمایا ہے اور اگر رد کروگے تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا جو کچھ اس نے میرا اور تمہارا فیصلہ کرنا ہوگا فرمائے گا قریش نے کہا اچھا اگر تم ہمارے لئے کچھ نہیں کرتے تو خود اپنے لئے اللہ سے سوال کرو ایک کہ وہ ایک فرشتے کو تمہارے ساتھ مقرر کر دے جو یہ کہتا رہے کہ یہ شخص سچا ہے اور ہم کو تیری مخالفت سے منع بھی کر دے اور دو ہاں تم اپنے لئے یہ بھی سوال کرو کہ باغ لگ جائیں بڑے بڑے محل بن جائیں خزانے میں سونا چاندی جمع ہو جائے جس کی تجھے ضرورت بھی ہے اب تک تو خود ہی بازار میں جاتا اور اپنی معاش تلاش کیا کرتا ہے ایسا ہو جانے کے بعد ہم تیری فضیلت اور شرف کی پہچان حاصل کر سکیں گے اور تجھے اللہ کا رسول سمجھ سکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا نہ کروں گا اور اللہ سے دی ایسا سوال نہ کروں گا اور ان باتوں کے لئے مبعوض بھی نہیں ہوا مجھے تو اللہ نے بشیر و نظیر بنایا ہے تم مان لو تو تمہارے لئے زخیرہ دارین ہے ورنہ میں صبر کروں گا اور اللہ کے فیصلے کا منتظر جہوں گا قریش نے کہا اچھا تم آسمان ہی کا ٹکڑا توڑ کر ہم پر گرا دو کیونکہ تمہارا زام یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے پس جب تک تم ایسا نہ کرو گے ہم ایمان نہیں لائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ اگر چاہے تو ایسا کرے قریش نے کہا محمد یہ تو بتاؤ کہ تیرے رب نے تجھے پہلے سے یہ نہ بتلایا کہ ہم تجھے بلائیں گے اور ایسے ایسے سوال کریں گے یہ یہ چیزیں طلب کریں گے ہماری باتوں کا یہ جواب ہے اور اللہ کا منشاہ ایسا ایسا کرنے کا ہے چونکہ تیرے رب نے ایسا نہیں کیا اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ صحیح ہے کہ یمامہ میں ایک شخص رہتا ہے اس کا نام رحمان ہے وہ ہی تجھے ایسی باتیں سکھ لاتا ہے ہم تو رحمان پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے محمد دیکھو آج ہم نے اپنے سب عزرات سنا دیئے ہیں اب ہم تجھ سے قسمیہ یہ بھی کہہ دیتے کہ ہم تجھے اس تعلیم کی اشاعت کبھی نہ کرنے دیں گے حتیٰ کہ ہم مر جائیں یا تو مر جائے یہاں تک بات چیت ہوئی تھی کہ ایک ان میں سے بولا ہم ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ کی بیٹیاں ہیں دوسرا بولا محمد ہم تیری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے نہ آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات سن کر اٹھ کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن ابو امیہ بن نغیرہ بھی اٹھ کھڑا ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھپی ذات بھائی آتکہ بنت عبد المطلب کا بیٹا تھا اس نے کہا محمد دیکھو تمہاری قوم نے اپنے لیے کچھ چیزوں کا تم سے سوال کیا وہ بھی تو نے نہ مانا پھر انہوں نے یہ چاہا کہ تو خود اپنے ہی لیے ایسی علامات کا اظہار کرے جس سے تیری قدر و منزلت کا ثبوت ہو سکتا ہو اسے بھی تو نے قبول نہ کیا پھر انہوں نے اپنے لیے تھوڑا سا عذاب بھی چاہا جس کا خوف تو دلایا کرتا ہے تو نے اس کا بھی اقرار نہ کیا بس اب میں تجھ پر کبھی ایمان نہیں لانے کا ہاں اگر تو میرے سامنے آسمان کو زینہ لگا کر اوپر چڑ جائے اور میرے سامنے اس زینے سے اترے اور تیرے ساتھ چار فرشتے بھی آئیں اور وہ تیری شہادت بھی دیں میں تو تب بھی تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رد و انکار پر بھی برابر قریش کو اسلام کی ہدایت کرتے رہے اور فرمایا کرتے کہ میری تعلیم ہی میں سب کچھ تمہارے لیے موجود ہے جن دانشمندوں نے ایمان قبول کیا اور تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کار بند ہوئے انہیں اس سے بھی زیادہ معارف و فوائد حاصل ہو گئے جن کا سوال گفار نے کیا تھا ہم کو اس موقع پر انجیر کا وہ مقام یاد آتا ہے جس میں مسیح علیہ السلام سے آزمائش کے لیے شیطان نے کئی سوال کیے اور مسیح علیہ السلام نے ان سب کا جواب انکار میں دیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ رسول علیہ السلام اپنی صداقت کے ثبوت میں اپنی تعلیم کو پیش کیا کرتے ہیں موجزہ یا خرق آوت کو پیش نہیں کیا کرتے کیونکہ پھر صفت ایمان بالغیب کی خوبی باقی نہیں رہتی اگرچہ کسی دیگر حقات میں کسی ضرورت کے لیے ان سے موجزات کا صدور بھی بکسرت ہوتا رہتا ہے بکیا اگلی ویڈیو میں سنیں موجزہ یا خرق آتی ہے 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 موجزہ یا خرق آتی ہے